ہمیں اتراز نہیں ہے شریعت کا فیصلہ آیا انہوں نے ایکس کارڈ کو مسترد دیا جو اسلام کے خلاق تھا ہم سارے اسی شریعت کے فیصلے کے ساتھی کھڑے ہوئے تین سال تک جو فیصلہ آ گیا قرآن سنت اور قانون کے مطابق کے اس کے اندر جو کلال سری تھی اس میں ایڈنٹی کی شلاق کا مسئلہ تھا جس میں عورت اور مرد کو بھی شامل کیا گیا اب ہمیں کیا پتا جو ہمارے الیکشن کی مقصود سیٹے آ رہی ہیں وہ ٹرانس مین کو ملیں گی جو اپنے آپ کو عورت محسوس کرتی ہے ٹرانس فومن کو ملے گی جو مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہے یا انٹر سیکس تو ملے گی یا ٹرانس جنڈر کو ملے گی ایک سیٹ کے اوپر چار مختلف شرعات کھڑی ہوئے جس کے پر ہم یہاں آئے ہیں کہ وہ جب کالاتم قرار دے دیا اور انہوں نے اپیل کی میں محمد بابر صاحب بھی شامل ہے جنہوں نے اپیل کی سپریم کورڈ میں تو سپریم کورڈ میں جو اپیل ہی ہے اس کو ابھی تک کسی عدالت کے اندر اس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا شروع نہیں ہوا تو وہ اس ایکس کارڈ کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے جو کہ ہم سب ایکس کیا ہوتا ہے ایکس کیا ہے ایکس کونسی سنف ہے کونسی وہ میل میں ہے چی میل میں ایکس کیا ہے یہ وہ ہی ہے جو باہر کا ایجنڈہ ہے ایکس جس کو وہ لابیس کر رہی ہیں کہ ایکس پہ ایکس پہ کارڈ میں نہیں ہو سکتا جب شریعہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ ایکس کارڈ کینسل ان کے خلاف آ گیا ہے فیصلہ مرد خواجہ سرا ہے عورت خواجہ سرا ہے خواجہ سرا ہے لفظ یہ ایکس کیا ہے ایکس کی طرح رول ہے اس کو ختم کرنے ایکس کے نام پر الیکشن نہ لڑیں اپنے محمد ارسلان کے نام سے لڑیں جو ان کا نام ہے ہاں جاتی ایسی ایسی سے لڑیں شہری ہونے کی ایسی سے لڑیں محمد ارسلان صاحب آپ محمد ارسلان سے لڑیں ایکس کارڈ سے مت لڑیں ہمیں آگے نہ کریں آپ خود کو اپنے آپ کو آگے کریں محمد ارسلان صاحب میرا آپ کے لئے پر کامیٹی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کی کمیٹی سے ہم کا تعلق ہے تو کیا مسئلہ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ہج عمرے کی درخواست دینے کے لئے جب ہمارے خاجسراء لوگ جاتے ہیں اگر کسی کے آئی ڈی گارڈ پر ایکس لکھا ہوتا ہے تو وہ اتراز اٹھاتے ہیں درخواست نہیں لیتے ہیں ہج عمرے کی ٹھیک ہے تو جب شرعی کوٹ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کل اتم قرار دے دیا ہج عمرے کی درخواستوں پر بھی وہ اتراز اٹھاتے ہیں تو یہ جو ادارے ہیں الیکشن کمیشن والے انہوں نے کیوں نہیں اتراز اٹھایا ہج عمرہ اہم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شرعی کوٹ اہم ہے یا ان کی باتیں اہم ہے الگی بی ٹی کے پر وہ آڑ لیتی ہیں الگی بی جی ٹی کے آوارڈ انہوں نے جو ہمارے نبی پاکے کھاکے بناتے ہیں اجندے گمبرکان کریں اور نام ہمارا پر ازول میں بان کریں آپ کی کمیوٹی کا بندہ کھڑا ہے آپ اسے سپورٹ کریں ہماری کمیوٹی میں سے نہ کوئی مقصود سیٹ ہے کسی کو ملی ہے نہ کوئی الیکشن میں کھڑا ہے پورے پاکستان کے فرصہ یہ صرف الگی جی ٹی کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور ان کو چنانگیا ہے کہ آنے والے دور میں بھی یہ زیادہ بے آجائی کھلائے ہیں جی کیسے اتارے ہیں شرعی کوٹ نے ایک الہدم قرار دے دیا حج عمرے کی درخواستوں پر اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ پائیے آپ کے ایڈی کارڈ میں ایکس ہے ایکس کو نہیں مانتی ایکس کیا ہے ایکس کو شریعت نہیں مانتی ایکس کو کوئی نہیں مانتا تو الیکشن کمیشن والوں نے کیوں مان لیا حج عمرے والے جب حج عمرے والے نہیں مانتے ہیں درخواست دینے کے لئے جائیں ایکس نے اللہ برحام بھائی ہے وہاں بہتا ہے میں نے بیسے دی تیہ کر کر رکھتے ہیں تو چھاتے ہیں وہاں بھائی ہے آپ کا تیہ ہوا تھا کچھ بیسے الیکشن کے لیے کچھ نہیں ہوا نہیں میں الیکشن پہ کھڑی ہی نہیں ہوئی ہوں ہمارے میں پارٹی تو نہیں ہے جو تیہ کرے گی آپ کو کھڑے کب ویسے آپ کو الیکشن میں نے حاجب ہوتے گئے بس ہم سائیڈ میں ہوں گے یوں میں تو اگر کواجہ سرا کھڑا ہو الیکشن پر تم اس کی سپورٹ ضرور کریں گے ایکس والوں کی حملی کا اور وہ برادی کی طرف سے کھڑا ہوگا وہ ہماری برادی کی طرف سے کھڑا ہوگا نا کواجہ سرا امران خان کے مقابلے میں ان سب کی سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی آپ ہمایت میں کھڑے ہوں گے امران خان کی یا گینس ہم کسی کے بھی ہمایت میں نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ آپس میں ایک نہیں ہوں جو لوگ آپس میں ایک نہیں ہیں وہ اس کے ساتھ کون ہوگا سب سے پہلے ہمایت میں کروں گے آپ کی کمپیر میں چلاؤں گے آپ اپنا ایکس کارڈ چینج کارڈ لی محمد رسلان صاحب میری ریفرسٹ آپ کیا گئی آگیا محمد رسلان صاحب